السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما باعت فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پر سیکھنے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سرین نیسا کے نیکسٹ رکو کو پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک میری ویڈیوز جا سکیں اور وہ بھی گھر بیٹھ کر تجوید قرآن سیکھ سکیں جی تو سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلالی والاکرام اے اللہ عز وجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیں اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے آمین جی تو سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں انا انزلنا الیک الكتاب بالحق بالحق لتحکم بين الناس بما اراک اللہ ولا تکل للخائدین خسیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین يختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ واہو معهم اذ یبیتون یبیتون ما لا یرضو من القول وکان اللہ بما یعملون محیطو ها انتم هاولئے جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا ومن یجادل اللہ عنهم یوم القیامت ام من یكون عليهم وکیلا ومن یعمل سوءا او یزدم نفسه ثم یستغفر اللہ یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما ومن یکسب اثما فإنما یکسبه وکان اللہ علیما حکیما ومن یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا وَلَوْ لَا فَادُّلُوا اللہِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مِّنْهُمْ أَنْ يُدِلُّوكَ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَدُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعِلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عِلَمْ وَكَانَ فَدْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصْدَقَةٍ او مَعْلُوفٍ او إِسْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعِلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَوَةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتْتَبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسْوِرًا صدق اللہ العظیم آج ہم نے سورہ نساء کے نیکس دو رکوع کو پڑھا ہے کیونکہ یہ دو رکوع بہت چھوٹے تھے اس لئے میں نے کہا کہ آج دو ہی پڑھا دیتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ